اسلام علیہ ویڈو سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے سمپل سنٹینس کو یہ آپ کی ریٹنگ میں بہت بہت اپورٹنس رکھتا ہے کیونکہ جو سمپل سنٹینس ہوتا ہے یہ آپ اپنی ریٹنگ میں لکھتے ہیں جب اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ امفرسائز کرنا ہوتا ہے آپ نے ریڈر کی اٹنشن گین کرنی ہوتی ہے آپ نے ریڈر کو اپورٹنٹ باتیں بتانی ہوتی ہیں تو آپ سمپل سنٹینس کے تھرور اپنے میسجز کو کنویے کرتے ہیں آپ کی ریٹنگ میں ریڈر کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ سمپل سنٹینس بنائیں پھر کمپاؤنڈ بنائیں پھر کمپلیکس سنٹینس بنائیں تو آج ہم سمپل سنٹینس سے سٹارٹ کریں گے یہ سیریز آف لیکچرز چلتی رہے گی اس کے بعد میں کمپاؤنڈ سنٹینس بتاؤں گا آپ کو پھر کمپلیکس سنٹینس بتاؤں گا اور ایک سیکونس سے آپ کو انشاءاللہ لے کے چلوں گا جب آپ کے نفسے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایس ای ریٹنگ میں کام آ گا بلکہ ون پیپر میں بھی سنٹینس کریکشن رولز میں بھی آپ کے یہ لیکچرز بہت کام آئیں گے تو شروع کرتے ہیں سمپل سنٹینس ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جب آپ انگلیش لکھ رہے ہوتے ہیں ریٹنگ پروسس میں تو اگر تو آپ کو رولز کا پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں کس رول کے تحت لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کا فیر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ کو رولز کا پتہ چال جائے اور وہ بھی لکھنے کے متعلق کے آپ کہ ان رولز کے تحت اپنی انگلیش لکھیں گے تو پھر فیلیر کا چانس بہت کام ہو جاتا ہے میں یہی چیز بار بار افسائز کرتا ہوں سٹورنٹس کو کہ وہ ہر چیز کا رولز رولز پر فوکس کریں ایف پی ایسی بھی کہتا ہے کہ آپ رولز پر فوکس کریں آپ کو سنٹینس کے سٹیکچر کمپلیٹ ایک جو ایک نالج ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے کہ سنٹینس کے سٹیکچر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں آپ نے وہ کیسے امپروو کرنا ہے اگر آپ اپنے سی ایس ایس میں کسی اور بھی اگزائم میں اچھا مارک سو کرنے تو یہ سنٹینس کے سٹیکچر اور رائٹنگ کے رولز آپ کو لازمی آنے چاہیے تو یہ ایک سیریز لیکچر میں نے شروع کی ہے جس میں میں کوشش کروں گا سارے لیکچر سارے رولز کور کروں گے انشاءاللہ میں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر آج کا لیکچر ہے سیمپل سنٹینس کے بارے تو جو آپ کا سیمپل سنٹینس ہوتا ہے انگلیش میں جو آپ لکھتے ہیں ایک سیمپل شورٹ سنٹینس سے آپ کہہ لیں وہ آپ نے لکھنا کیسے اب میں اس میں اپنا تھوڑا سار آپ کو بتا دوں کہ میں نے جو چیز اپسرک کی ہے بچے جب سیمپل سنٹینس بناتے ہیں چاہے وہ دس ورڈز کا ہو اس میں وہ ایرر کومٹ کرتے ہیں اب ایرر کیا ہوتے ہیں سنٹینس کی جو سنس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی آپ کے سنٹینس میں آپ کا جو سنٹینس ہے وہ کمپلیٹ سنس ڈیلیور نہیں کہا رہا ہوتا اور جب بھی ایک سنٹینس کمپلیٹ سنس ڈیلیور نہ کر رہا ہو کمپلیٹ میسج نہ دے رہا ہو اس کو آپ سنٹینس نہیں کہتے وہ فریکمنٹ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت میجر مسٹیک ہوتی ہے سنٹینسز آپ بناتے ضرور ہیں لیکن ان کمپلیٹ سنس ہوتی ہے سنٹینسز کی جس کی وجہ سے آپ کا ایک انٹریشن جو ہوتا ہے ایک زیمیندر کے سامنے اچھا نہیں پڑتا اور آپ کا ایسے میں زیادہ سکور بھی نہیں آتا تو جب بھی آپ سنٹینس بنائیں اس کے لیے آپ کا ایک رول آپ فالو کریں کہ آپ کا سنٹینس it must deliver complete sense تو جو سمپل سنٹینس ہوتا ہے ایک سمپل سنٹینس وہ group words ہو سکتے ہیں جو کہ complete sense deliver کر رہے ہوتے ہیں complete sense اب میں آپ کو ایک زیمپل سے سمجھاؤں گا کہ complete sense سے کیا مراد ہے اس کو کہتے ہیں کہ complete sense آپ کیسے make sure کر سکتے ہیں کہ آپ کا سنٹینس complete sense deliver کر رہا ہے اس کے لیے میں نے چھے words لکھے ہیں ان کو بولتے ہیں wh family یہ sense test ہوتا ہے sense test what when who where why which آپ کا سنٹینس complete ہے یا نہیں ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ یہ sense test لگا سکتے ہیں آپ کا سنٹینس کو کم از کم کم از کم ان چھے میں سے دو کے انصر دینے چاہیے what when who where why which میں سے کم از کم دو کے انصر دینے چاہیے لازمی تب آپ کا سنٹینس sense میں complete ہوتا ہے تو ایک تو sense test آپ apply کر کے دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں آپ ان sentences میں بھی apply کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا سنٹینس کی sense کیسے complete ہوتی ہے یہ تو ایک چیز ہوگی اب ہم discuss کرتے ہیں کہ ایک sentence complete ہے یا نہیں ہے اس کے لیے اس میں کیا کیا ہونا چاہیے دو چیزیں آپ کے sentence میں must ہونی چاہیے لازمی ہونی چاہیے ایک subject اور predicate یہ دو چیزیں آپ کے sentence میں لازمی ہونی چاہیے object کے بغیر آپ کا sentence complete ہو سکتا ہے لیکن subject اور predicate کے بغیر complete نہیں ہوتا subject کیا ہوتا ہے وہ جس کے بارے میں آپ sentence میں بات کر رہے ہیں اسے subject کہتے ہیں اور جو بات ہو رہی ہوتی ہے اسے predicate کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک shortest possible sentence بتاؤں گا وہ ہے stop ہے یہ ایک word آپ کہہ رہے ہیں sentence کیسے complete sense کیسے deliver کر رہے ہیں تو یہ command ہے اور یہ shortest possible sentence بھی ہے کیوں جب آپ بول رہے ہیں stop تو آپ command کر رہے ہیں کسی کو کسی دوسری آدمی کو سبجیکٹ تو آگے اس میں سبجیکٹ آگیا یو جس کو بھی آپ command کر رہے ہیں وہ subject آگیا اور command کیا stop یہ predicate آگیا تو یہ sentence بھی complete sense deliver کر رہے ہیں آپ کسی کو کیا سکتے ہیں stop go یہ shortest possible sentences ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ sense تو complete ہے نا آپ کسی کو command کر رہے ہیں تو آپ سبجیکٹ نہیں بھی بول رہے ہیں کہ subject تو ہے implied subject تو ہے اس میں جس طرح ادھر ہے implied subject you ہے اور command کیا ہے stop جواب تو یہ سب سے چھوٹا sentence اگر آپ کہیں تو وہ command والا ہو سکتا ہے جس میں command دیتے ہیں ایک ورڈ میں command دیتے ہیں لیکن sense complete ہے اور میں نے کہا sensitive supply کر لیں تو اب black کر لیں اس میں who بھی ہے ٹھیک ہے جی اور command بھی ہے کہ کیا کرنے تو دو کے جواب تو دے رہی ہے اس میں what کا جواب بھی مل رہا ہے اور who کا جواب بھی مل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ sentence complete sense deliver کر رہا ہے اس لیے اس کو sentence کہیں گے حالکہ یہ ایک ورڈ ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ sentence آپ نے بنانا کیسے ہے کیا وہ complete sense deliver کر رہا ہے یا نہیں کر رہا object اگر sentence میں نہیں ہے تو اس سے پریشانی کی بات نہیں ہوتی بہت سارے sentence جیسے ہوتے اس میں object نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو simple sentence جو اسے ہوتا ہے one independent clause ہوتی ہے اب یہ one independent clause کو ہوتی ہے independent clause وہ clause ہوتی ہے جو کہ survive کر سکتی ہے اپنے آپ ٹھیک ہے جی وہ ایک اکیلے طور پر survive کر سکتی ہے اس کو کسی کی help نہیں چاہیے ہوتی جس طرح یہ ہے آپ کا stop word ہے یہ اکیلہ survive کر رہا ہے command ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کسی command دی ہے اکیلہ survive کر رہا ہے اسی طرح سے اب ہم سنٹینس ڈیسس کرتے ہیں the chef made a cake اس میں subject آگیا ہے chef verb آگیا made object بھی ہے cake یہ ایک independent clause ہے on its own یہ survive کر رہی ہے complete meaning deliver کر رہی ہے the chef آگیا who what میں آگیا made اور cake بھی آگیا what میں تو یہ آپ کے دوست والوں کے جواب بھی دے رہی ہے sense test میں سے تو یہ ایک independent clause ہے complete meaning deliver کر رہی ہے complete sense deliver کر رہی ہے ہاں اس میں object بھی ہے تو آپ جب بھی sentences لکھیں آپ یہ make sure کریں کیونکہ sense جو ہے وہ complete ہونی چاہیے ان complete sense والے sentences آپ نہ بنایا کریں ایک اور example کا سٹر کرتے ہیں the ship hit the rocks اس میں subject بھی آگیا ہے the ship اور verb بھی آگیا ہے hit the rocks بھی آگیا ہے object کے طور پہ تو یہ sentence بھی sense wise complete ہے اس میں subject بھی ہے اور predicate بھی ہے تو آپ کے sentence میں subject اور predicate must ہونا چاہیے without a subject آپ کا sentence نہیں ہو سکتا without an object آپ کا sentence ہو سکتا ہے میں نے آپ کو example سے ہی بتایا ہے تو یہ چیز جب آپ sentence بنائیں گے اور simple sentence جب آپ بناتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان کی sense complete ہونی چاہیے incomplete sense میں sentences نہیں بننے چاہیے آپ کے بہت سارے بچے بناتے ہیں اب ایک جو basic mistake میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ students کرتے ہیں یہ میں نے sentence لکھا ہے the cat sitting by the wall washed the mouse اب اس sentence میں verb کیا ہے اور sentence کے fragments آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ نے کیا استعمال کیا sense کیا دیا رہا ہے basically sentence ہے the cat washed the mouse یہ basic sentence ہے اس میں یہ subject آگیا یہ verb آگیا تو subject اور predicate تو ہیں اس میں یہ کیا چیز ہے sitting by the wall اب کچھ بچے اس کو verb consider کر لیتے ہیں the cat sitting by the wall sitting کو verb consider کرتے ہیں ہے یہ verb لیکن یہ verb کی آئیں جی فارم کس کو qualify کر رہی ہے کیاٹ کو تو میں نے اپنے کل والے پرسوہ لیکچر میں بتایا ہے کہ جب verb کی آئیں جی فارم کسی کو qualify کرنا شروع کر دے تو وہ participle ہوتا ہے اور چونکہ یہ group of words ہے تو یہ participle phrase ہے present participle phrase یہ verb نہیں ہے یہاں پہ یہ present participle phrase ہے جو کہ کیٹ کے بارے میں بتا رہی ہے کون سی کیٹ sitting by the wall watched the movie basically sentence the cat watched the movie sentence complete the sense میں یہ فریز تھی additional information sitting by the wall یہ اس کے بارے میں بتا رہی ہے لیکن basic sentence کیا تھا the cat watched the movie تو آپ اس فریز ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ پریویس لیکچر سے میں connect کرنا چاہا تھا دوسرا یہ بتانا چاہا تھا آپ کو کہ فریز آپ کا جونسہ ہے وہ sentence میں addition information دیتی ہے beautify کرتی ہے اس کو آپ آرام سے sentence کو lengthی کر سکتے ہیں فریز کے مدد سے connection استعمال کی بغیر لیکن آپ کے sentence کی sense complete ہونی چاہیئے یہاں پہ بھی the cat watch the mouse اس sentence میں sense تبھی complete ہوگی sitting by the wall اگر آپ اس میں لگتے ہیں تو وہ cat کے ساتھ لگائیں گے کون بیٹھا ہوا تا وال کے ساتھ cat اگر آپ اس فریز کو مٹا دیتے ہیں the cat watch the mouse sense پھر بھی complete ہے لیکن یہ phrase addition information ہے اس میں اسی طریقے سے آپ باقی جو sentences بناتے ہیں اس میں آپ نے اسی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے sentences کی sense complete ہو آپ کا اس میں سبجیکٹ ہونے چاہیئے پریڈیکٹ ہونے چاہیئے object نہیں بھی ہے تو کوئی issue نہیں ہے تو ہم یہ ایک simple sentence تھا اس کی تھوڑی ساری فارمیشن میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے اس کی important ڈسکس کی ہے بہت important ہوتے ہیں اور اس میں آپ لوگ جو error کرتے ہیں زیادہ تر noun pronoun disagreement کرتے ہیں آپ sentences کے اندر جب آپ ایک زیادہ sentences بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ سبجیکٹ verb disagreement کرتے ہیں sentences کے اندر یہ important ہوتا ہے simple sentences میں اب یہ واضح کرتے ہیں آپ جو سبجیکٹ لکھتے ہیں آپ کا verb بھی آپ کے سبجیکٹ کے حوالے سونا چاہیئے singular سبجیکٹ ہے تو verb بھی singular کے حساب سونا چاہیئے plural سبجیکٹ ہے تو verb بھی plural کے حساب سونا چاہیئے اس اور اس کی mistakes آپ sentences میں کرتے ہیں simple sentences میں آپ اسی اس کی mistakes کرتے ہیں تو simple sentences بہت important ہیں یہ نہ صرف آپ کا basic structure کی foundations کو strong کرتے ہیں بلکہ آپ کے errors کو بھی سامنے لے کے آتے ہیں تو آپ کو اگر simple sentences صحیح طرح بنانے آتے ہیں تب ہی آپ اپنی writing کو خوبصورت اور impressive بنا سکتے ہیں تو نیکس لیکچر میں میں انشاءاللہ آپ سے compound sentences رسلس کروں گا compound sentences بنتے simple sentences ہی ہیں اس میں ہم کریں گے کیا یہاں پہ ایک independent کلاس ہے compound sentences میں ہم دو sentences کا synthesis کرتے ہیں with the help of coordinating connections compound sentences بہت اپورٹن ہے کیونکہ compound sentences صرف quadratic انجنگشن سے بان سکتے ہیں ہر کنجنگشن سے نہیں بان سکتے ہیں compound sentences کے بعد میں آپ سے رسلس کروں گا complex sentences آپ نے کیسے بنانے ہیں تو جب آپ simple compound complex sentences بنا لیں گے تو آپ ایک اچھا variety اپنی ریٹنگ میں لے آئیں گے تو سکر کر لیجئے اور question ہے تو کمنٹ باکس میں ڈالیئے میں اس پہ بلیکچر آپ کو برا دوں گا thank you so much